بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مزیدار سی رسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ چار ودد بڑے آلو لیے ہم نے اور ہری پیاز ہے آدھا کپ ہر شملہ میرچ ہے آدھا کپ اور بنگو بھی ہے ایک کپ اور کٹیوی میرچ ہے کالی میرچ ہے زیرہ اور نمک حسب زائقہ یا ایک اکٹیبل سپون یہ ایک کپ چاول کا آٹا ہے ہمارے پاس اس کو بھی اچھی طرح سے اس میں ڈال کے اور بغیر پانی کے ہی ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ اس کے اچھی طریقے سے بائنڈنگ ہو جائے گی بہت ہی ٹیسٹی رسپی ہے تو آپ لوگوں نے شام کی چائے کے ساتھ ضرور بنانی ہے اور لائک کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر کیا کریں اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ دیکھیں کتنا اچھا یہ بائنڈنگ ہو گئی ہے اس کے اب بنانا شروع کرتے ہیں فرائی پین میں ہم نے ایک ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے اب یہ گرم ہو جائے گا تاکہ میں ایک ایک مٹھی کی کریں ہم لے کے اس کی چھپ چھپے سے پروٹی کی طرح سے بنا لیں گے اچھی طرح سے دبا دبا کر اس کو سیکیں گے تاکہ یہ پتلا بھی ہو جائے اور سکے گا بھی اچھی طریقے سے کیونکہ تھوڑا پتلا ہوگا تو اچھے طریقے سے سکے گا موٹا ہوگا تو اندر سے کچھا رہ جائے گا یہ ایک طرف سے سکھ چکا ہے اب ہمیں دوسری طرف سے سکھ رہیں اس کو ایک ٹیبل سپون اور آئل ہم نے وہ ڈال دیا اس کے اندر دیکھیں بن کر سارے تیار ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ ایک اور ریسپی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ دوسری طرف سے سکھ رہے